اسلام علیکم کیا لئے دستو ٹھٹا خیلق سے میں اعلیٰ اللہ ٹیو اور امید بلکہ کہ آپ سبیت خیلق اللہ خیلق سکے میرے نام محمد یاکت علی رابطرز برائی یوٹیوب چیزل بیلا بڑا الحمدللہ سے آج کام کا ایک برکیا ہے ایک ریلہ لے کر جائے دیگروڈ اسکیوشن بہت سے دوسری رائے پرائیوٹ سواری ہمیں ملی اس کو ہم لے کر آجا ہے نیو کراچی اپنی اوپراچی میں کھڑے ایک اور رائے کا انتظار ہے تو اللہ نے چاہتے ہو مل جائے گی اور اللہ سے یہ دعا کریں گی کہ اللہ تعالی ہمیں رزقی حلال دیں اور آج کا بارہ دن اور آج کا دن اچھا گدرے شرط کام پر آغاز کریں الحمدللہ سے دوسری سواری مل گئی ہے پکرنے کے جاروں اور نزدیک سے آئیے تقریبا ڈیڑھ کلومیٹر دور سے رائے آئیے پکرنے جارے جی دو سو روپے کی رائے پائپا سٹار چورمگی جیہاں لارڈ شو آج بنیو تو ملتے ہیں کسٹمر کے اوے یار شور تو نہیں کرو یار تو ملتے ہیں کسٹمر کے روپ اوپ پر جیہاں لارڈ شو پائپا سٹار چورمگی پہ رائے اتار کیا الحمدللہ سے ایک اور رائے بھی نہیں ہے پکرنے کے لئے جاروں جی سادھی ٹاؤن ماشاءاللہ سے سات سو اسٹی روپے مچیا اور یہ جو بریج ہے یہ ہے سخی حسن چورمگی یعنی کہ سرینہ مار کر پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو چلتے کسٹمر کو پک کرتے پک کرنے کے بعد انشاءاللہ ترہا پھر سادھی ٹاؤنٹو ملتے ہیں سخی حسن بریج کے نیچے آ چکے یہ شادی حال وغیرہ میرے اپنے رکشے کا شیشہ جو نا وہ ساپ نہیں ہے تو آپ لوگ کو ایسا لگ رکھوں کہ آگے کچھ ہے سخی حسن پہ پہنچ کے پہنچ کے پہنچ کے ہم نہیں تھو جانے اُلٹے آتے ہیں ایدھر ایدھر پک اپ پینٹ پر پہنچ چکا ہوں سات سو اسی روپے کی ریڈ ہے سخی حسن چورمگی سے جاریہ جی سادھی ٹاؤن بلوک فور کتے کلومیٹر کیے انیس کلومیٹر چلیں صحیح ہے سواری کو اتار دیا ہم نے الحمدللہ سے اور ساتھی ٹاؤن سے آپ جو ہے نا واپسی باہر نکلنے ہیں باہر نکلنے سے مطلب یہ ہے کہ آئی یہاں پہ چاروں طرف جو ہے نا دو تین سوسائٹی ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی سوسائٹی سے جب رائیڈ آتی ہے تو ہم چاروں طرف جو ہے وہ نزدیک ہونے چاہے ٹھیک ہے نا لاریس تو یہ سادھی ٹاؤن کا مین گیٹ یہاں سے باہر نکلیں گے تو رائٹ پہ مڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ سوسائٹی کی دوسری سوسائٹی کی طرف چلے جائیں سیدھا یہ روڈ جا رہا ہے جی سادھی ٹاؤن ہم یہ سامنے والے روڈ جو گاڑیا آ رہی ہیں نا یہ والی یہاں سے واپسی آئے اور سامنے نیم کا پیڑ ہے یہ کرسی پہ ایک بندہ بٹھا چھاؤں میں میں نے رکشہ لگا لیا مجھے کہتا ہے یہاں سے رکشہ ہٹا لو میں نے کہا کیوں ہٹا لوں تو کہتا ہے بھائی میری روزی کا ٹائم ہے یہاں سے گاڑی نیم لگاؤں میں نظر نہیں آتا ہوں تو یہ حالات ہیں بتاؤں میں نے وہاں سے گھما کے آپ گاڑی جو نہیں یہاں سامنے آ کے لگا یہ بالکل اس کے اور دھوپ میں وہاں چھاؤں دیکھ کے بٹھا دیا جہاں جس ملک میں مانگنے والوں کو اتنے لکھ رہے ہیں پھر آگے تو اللہ ہی آفید ہے سمجھ چکے ہوں گا صدقہ کڑ دلدار سونیاں کی آنڈا اکی آنڈا دیوانا ہے شار سونیاں کی آنڈا تو بھائی جانو کام تو لگا نہیں بھوک لگ گئی یہ مجھے جب سے میں آیا گاؤں سے کراچی جہاں پہ ایک نزلے والی وہ ویرس پھیلیوی ہے جو مجھے بھی اوکے تو اللہ کا کرم ہے دوائی لی تھی میں نے دو تین دن سے لگاتار لے رہا ہوں تو آج جو ہے نا وہ ہماری طبیعت الحمدللہ سے بہت اچھی ہے جی آلار شرپ آج وجہ اور آج ہلکہ پھلکہ سا کام بھی کی ہے ابھی ہم گزر رہے ہیں جی مسکل کے پاس پہنچ گئے ایک بار دل سے اور یہاں پر کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد اچھا اللہ تو اللہ پھر کام کو پھر کام کا آغاز کرے ہیں یہ میرا یہ جو لوگ یہ نہ بولے یہ پھر کام کا آغاز کرتا ہے صبح بھی کرتی ہے تھا یہ ہمارا ترکیت الکلام ہے ہم بولتے رہتے ہیں ابھر یار یہ آنٹی کہاں سے آگئے گی لے ایک آنٹی کو بجائے دوسری آگئے تو کیا کریں وہ روڈ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں بھئی آنٹیاں تو آئیں گی ایسے ہماری کوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہ آئے اور کم سے کم کسی کی شغل تو نہ آئے برحال اللہ پاک آسانی کرے کھانا کھانے کے بعد جب رائٹ کچھ پکڑیں گے تو پھر آپ کے ساتھ راقتے میں آئیں گے تو برحال جو بات چلی ہے یینگو پینگو پینگو ٹنگو کی تو یینگو پینگو میں کیا رہا ٹھیکے دار ہیں کراٹی شہر کے اندر ان کو یینگو نے ٹھیکہ دے دیا ہے جتنے بھی کیپٹن ہیں ایک ہزار ہے دو ہزار ہے پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے جتنے بھی کیپٹن حضرات ہیں اور یہ ہمارے دوست کھڑے میں روڈ کے اوپر بیچ میں ہم ان کے ساتھ گاڑی لگا دیں گے اور یہ تو ہیں یہ آ رہا ہے کہاں تم کہاں سے آ رہے ہو بھائی پانی بنے گے اچھا ہمیں لگا کہ آپ پیٹرول لے ہیں یہ پیٹرول نہیں یہ پیٹرول کھریتا نہیں ہے پھری میں دیتے دو چلو بھوک لگ رہی ہے بھوک کھانا کھا رہے ہو آپ کھانا کھا رہے ہو آپ کوشش نہیں کرو ہماری طبیعت ہمارا ساتھ نہیں دے لیے بخار ایک بار پھر ہو گیا دوائی لیے الحمدللہ پھر لیٹ گئے تھے اب بہتر ہیں تو ایک بار پھر کھانا 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 کے بعد ہم بھی باہ رہے ہیں الحمدللہ سے رائیڈ ہمیں مل گئی ہے شارہ پھیسل جا رہے ہیں جی چھے سو روپے میں تو چلتے کسٹمر کو پک کرنے پک کرنے کے بعد بلتے ہیں ڈروپ آف پر یہ والی رائیڈ ہماری ہو چکی ہے کمپلیٹ اور ہم آ چکے ہیں نورانی کواب اور رائیڈ کے انتظار میں کہ اللہ کرے ہمیں کوئی اچھی سی رائیڈ مل جائے جی ہاں آف رہے کر رہے ہیں چار سو ستاون اور ہم نے کہا ہے کہ ہمیں تو پانچ سو پچاس مسلم سے رائیڈ ہمیں مل گئی ہے اور ہم جو ہے وہ اللہ والی چھرنگی پر پہنچ گئے ہیں یہاں سے رائیڈ پر مڑیں گے سندھی مسلم چلے جائیں گے سواری اٹھائیں گے اس کو لے کے جائیں گے نورت نازمہ باد بیانی اس پر یہ سیگنل ہے جی اللہ والی کا کیا بات ہم نے یہاں جانا سیگنل سے نکلے اور چل پڑھے منزل پہ بل پل پہنچ چکے ہیں کسٹمر کو پک کرنے کے بعد چلتے اس کے رائیڈ کو سندھی مسلم میں کھڑے ہیں شام کھڑا ہے میں لوگ آ رہے ہیں فوڈ سفیڈ ہے کراچی میں مغرب ہونے والی ہے اور ہماری جو اس وقت تک کی اردنگ ہے جی وہ یہ ہوئی ہے اللہ مالک ہے اللہ نے چاہتا ہو اور آگے کام کریں گے ابھی کھڑے میں ہماری کرنے والی جو لکیشن میں وہ ہے سیفی کالیج یہ سیفی کالی ہے جی اور یہ نرسری ہے کیا پھول ہے یار تو ملتے شام کو رات کو رات کو تقریباً ڈیڑھ بجھ رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے کرو مندر چرنگی پہ جی اور ویلوگ کو یہاں پر اینڈ کریں آج ماشاءاللہ سے کام بہت اچھا تھا چھ ہزار سے زیادہ ہم نے آج کام کر لیا ماشاءاللہ سے اور امید کرتے کہ آگے بھی ایسا ہی کام چلے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ کو رزق دے جو بے روزگار ہے میرا رب ان کو اپنے کرم سے رزق دے اور ہمارے خاص طور پر میری دعا ہے ہمارے جو فلسطین کے بھائی اس وقت پریشانی اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی مدد فرمائے آمین یہ گروہ مندر میں بیٹھوں گا آپ بولیں گے یہ دیکھیں گروہ مندر چرنگی پہ بیٹھے ہوئے اور یہی سے لوگ کا اختتام کرتا ہوں کہ جہاں رہے خوش رہے اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ